اسلام علیکم اسے شارع علی نور اور آپ پاکستان پروپرٹی لیڈرز جی تو ویورز آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے پلوٹ 133 گز کے پلوٹ کی اوپر آپ گراؤنڈ پلس 6 کی کنسٹرکشن کر کے اگر اس کو سیل کرتے ہیں تو اس میں کس حد تک منافع ہو سکتا ہے یا اگر گراؤنڈ پلس 6 میں آپ اپنے لیے اپارٹمنٹ فیملی کے لیے بنا کے اس میں پوری فیملی شفٹ کرتے ہیں تو گراؤنڈ پر آپ کو شاپ کیا کہتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا اس میں کس طرح کے اوپرچونٹیز لائے کرتے ہیں تو آئیے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 133 گز یعنی کہ 133 سکوئر یارڈز کا جو پلوٹ ہے اس کی ڈائمنشنز بیریہ میں 30 بائی فورٹی ہی ہیں تو 30 بائی فورٹی کو ہم کی طرح کیلکلیٹ کریں گے تو یہاں کے بعد سکوئر فیٹ آ جائیں گے یہ بارہ سو سکوئر فوٹ کے آپ کا ایکچول پلوٹ سائز ہوتا ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فرسٹ فلور سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو فرسٹ فلور پر دو فوٹ آگے سے آپ انکریز کر سکتے ہیں پلوٹ کو اور دو فوٹ آپ پیچھے سے ریمپ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تقریباً چار فوٹ انکریز ہو جاتے ہیں اگر وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ چودہ سو تقریباً چورتالیس یعنی کہ 1344 سکوئر فیٹ فرسٹ فلور اب آپ بنیں گے تو اگر ہم کیلکلیٹ کرتے ہیں 1344 فرسٹ سے سکس فلور تک اگر ہم کیلکلیٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کی مطلب کی کنسٹرکشن کارس جاننے کے لیے اس کی کیلکلیشن بناتے ہیں کہ ٹوٹل سکوئر فوٹ کتنے ہیں تو فرسٹ سے سکس تک آ کے پاس آٹھزار تیرہ سو چورتالیس ملٹیپلائی کر دیں گے اس سے ہم چھے سے تو یہ 8,064 سکوئر فیٹس بنتے ہیں اور اس میں اگر ہم بیسمنٹ اور گراؤنڈ کے 1200 سکوئر فوٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس 10,464 سکوئر فوٹ بنتے ہیں یعنی کہ 10,464 سکوئر فیٹس ٹوٹل بنتے ہیں اب اگر آج کی کنسٹرکشن کارسٹ آپ جاننا چاہیں یا اس کے اوپر اندازہ لگائیں تو وہ سمویر راؤنڈ آپ کو 5,000 سے 5,500 کے آس پاس بڑھتی ہے اگر ہم لفٹ بھی انگلوڈ کرتے ہیں اور ایک اچھا کنسٹرکشن کر کے تو ڈلیور کرتے ہیں تو تقریباً آپ کو کمرشل میں 5,000 سے 5,500 روپے کی کنسٹرکشن کارسٹ پڑھ دی ہے اس کے اوپر ہم اپر لیمٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو ہے فیزیبیلٹی ایک مطلب کہ سیف سائیڈ کی بنے پچھ پن سو کے ساتھ اگر ہم 10,464 کو پچھ پن سو سے ملٹیپلائے کرتے ہیں یہ آگیا اس پانچ کروڑ پچھتر لاغ پر باون ہزار روپے ٹوٹل بنتے ہیں اگر اس کو ہم راؤنڈ آف کر دیتے ہیں کہ یہ تقریباً چھ کروڑ روپے کی ہماری کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس وقت اگر 133 سکوئری آرٹس کے پلوٹ کی بات کی جائے تو وہ آپ کو ساموہر اراؤنڈ 3 to 3.5 جو ہے آپ کو مل جاتا ہے ساڑھے تین سے تین کروڑ کے بیچ میں مل جاتا ہے اس کو بھی آپ اپر لیمٹ پر لے جاتے ہیں تو یہ تقریباً تقریباً ساڑھے نو کروڑ روپے کی آپ کی ٹوٹل کاؤسٹ آ جاتی ہے اور اگر ساڑھے نو کروڑ میں آپ تقریباً پچاس اکلاک روپے ایکسٹر ڈال رہتے ہیں جس میں آپ کو مسلینیس کاؤسٹ سا آگئیں کوئی آپ کو ملک کے نہیں پتا لگا آپ نے پہلی در فکر انسٹرکشن کر رہے تھے آپ کو نہیں سمجھ جائی پچاس لاکھ روپے آپ کا ایکسٹرز آیا ہوگا یہ آپ کا ٹوٹل دس کروڑ روپے ہو جاتا ہے یہ ہم نے ایک ملک کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایک کھلا ڈللا قسم کا عصاب ہم نے کیا اور اگر اسی چیز کو ہم سیل کرنے کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا پروفٹ ہوتا ہے یا لاؤس ہوتا ہے یا بیلڈر جو بنا رہے ہیں وہ کیوں ٹیلے کر رہے ہیں کیا واقعی یہ مسئلہ ہے کہ کنسٹرکشن میں پرابلمز آئیں گی اس کو تھوڑا سا ڈسکائز کر لیتے ہیں فرسٹ فلور کی اگر صرف بات کرتے ہیں فرسٹ فلور کا جو آفیسز ہیں وہ آپ کے اگر سیل کرتے ہیں ہم لوگ تو وہ تقریباً اس وقت پندرہ ہزار روپے کا اس کا ریٹ چال رہا ہے پر سکوئر فوٹ تو پندرہ ہزار روپے سکوئر فوٹ سے اگر آپ تیرہ سو چورتالیس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ دو کروڑ سولہ لاکھ روپے بن جاتے ہیں دو کروڑ سولہ لاکھ روپے ہم نے لکھ لیا اور سیکنڈ سے فورت فلور تک جو ہے تیرہ سو چورتالیس کو ہمیں تین سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا تاکہ تینوں فلور کے سکوئر فوٹ نکل آئیں تو یہ چار ہزار برتے سکوئر فوٹ بنتے ہیں ٹوٹل اور ان کو ہم الیون تھاوزن سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ تین فلور جو ہیں یہ ہمارے چار کروڑ ترتالیس لاکھ روپے اور باون ہزار روپے میں سیل ہوں گے اس کے بعد آ کے بعد فیفتھ اور سکھتھ فلور بھر جاتا ہے یہ دونوں فلور یوجیلی تھوڑے سے کم پیسوں میں سیل ہوتے ہیں تو یہ تقریبا ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سمیر اراؤنڈ نائن تھاوزن یا ٹین تھاوزن اس میں ہم لہر لیمٹ لے لیتے ہیں کہ نو ہزار روپے میں ہم سیل کر رہے ہیں تو اس کو ہم دو مطلب کہ دو ہوں گے تو یہ چھبیس سو اٹھاسی سکوئر فٹ ہوگا اور اس کو ملٹیپلائے کریں گے ہم نو ہزار سے تو ہمارے پاس دو کروڑ دو کروڑ اکتالیس لاکھ اور باون ہزار روپے یہ آ جاتے ہیں مطلب اگر ان تینوں چیزوں کو ٹوٹل کر لیتے ہیں مطلب کہ فرسٹ فلور سے لے کے صرف سکس فلور تب کو ٹوٹل کرتے ہیں تو یہ آ کے پاس دو کروڑ سولہ لاکھ جمع چہار کروڑ تر تالیس لاکھ اور باون ہزار اور جمع اس میں کرنے آپ دو کروڑ اکتالیس لاکھ نائنٹی ٹو تھاؤزن روپیز تو یہ آ کے پاس آٹھ کروڑ ستاسی لاکھ اور چار ہزار روپے کی مطلب کہ آپ کی سیل ہوتی ہے جو ہم نے اس وقت بنایا تھا اپنا کھلہ ڈلہ حساب کر کے کہ دس کروڑ روپے کی ہماری اس کی کنسٹرکشن کاشٹ آئے گی جس کے اندر پچاس لاکھ روپے ہم نے ایکسٹرہ بھی ڈالا تھا کہ شاید آپ پہلی دفعہ بنا رہے ہیں تو اس میں کافی ساری غلطیاں ہم کریں گے اور پچاس لاکھ روپے ہمارا ضائع بھی ہو جائے گا جبکہ بلکل انچاللہ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کھلہ حساب کیا دس کروڑ روپے ہماری کاشٹ آئی اس میں ہم نے فرش سے سکس تک کی جو سیل کی ہے وہ تقریباً تقریباً آٹھ کروڑ اور نوے لاکھ روپے کی کی ہے یعنی کہ ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی ہمیں بچت جو ہے ابھی اس وقت لاس ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ اتاتا چلوں کہ ابھی تک ہم نے گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ کو سیل نہیں کیا صرف بیسمنٹ کو ہی اگر سیل کر دیتے ہیں بارہ سو سکوئر فوٹ کی اگر بیسمنٹ آتی اس کو آپ آٹھ ہزار روپے کی ریٹ پر سیل کر دیتے ہیں تو یہ چھانویں لاکھ روپے بنتا ہے اور اگر آپ کہہ کہتے ہیں دو شروع ہیں آپ کے اس بیلڈنگ کے اندر چھین چھین سو سکوئر فوٹ کے ساڑھے چھین سو سکوئر فوٹ کا تقریباً ایک بنایا جاتا ہے یا چھین سو باون کا ایک ہوتا ہے اور ایک پانچ سو بچتر اس طرح سے دو بنایا جاتے ہیں تو اگر ان دونوں کو آپ سیل کرتے ہیں تو ان کا اس وقت ریٹ پنتالیس سے پچاس ہزار روپے چل رہا ہے اور اگر اس کو ہم کیلکلیٹ کرتے ہیں بارہ سو انٹو ففٹی تاؤزن تو یہ ہمارے چھین کروڑ روپے کے دونوں شروع ہوتے ہیں اگر یہ چھین کروڑ کے نہیں بھی ہوتے ہیں آپ پانچ کروڑ روپے کے بھی سیل کرتے ہیں تو ایٹ ایٹی سیون میں مطلب کہ آٹھ کروڑ نوے لاک روپے دقریباً کر لیں آٹھ کروڑ نوے لاک روپے میں یا آٹھ کروڑ اسی لاک روپے میں اگر آپ پانچ کروڑ ڈالتے ہیں تو یہ تقریباً تیرہ سے چودہ کروڑ روپے کی ایک کہتے ہیں اماؤنٹ بنتی ہے جو آپ کو ریسیف بیک ہوگی تو اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں ان میں جو کنسٹرکشن کاؤسٹ ہے اس میں بھی آپ کٹ آف کر کے تھوڑا سا کہتے ہیں بہتر کنسٹرکشن کر کے مطلب کہ پلیننگ کے ساتھ آپ اس دس کروڑ کی کاؤسٹ رو کٹ کر کے نو ساڑھے نو یا ساڑھے آٹھ تک بھی لے کے آ سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے سیلنگ کی تو سیلنگ تھوڑی سی بہتر نہ بھی کریں جتنی مارکیٹ کی ریٹ چل رہا ہے اگر آپ اسی ریٹ پر سیل کرتے ہیں تو آپ کی چیز تیرہ کروڑ بیکمی بکری ہے اس کا مقصد بتانے کا بات یہ ہے کہ آپ کی جو گراؤنڈ فلور کی شاپس ہیں وہ آپ کی پروفٹ میں نکل آتی ہیں مطلب کہ آپ کو تقریبا تقریبا تین سے پانچ کروڑ کے بیچ میں منافع ہوتا ہے تو اگر اس طرح کی اور ویڈیوز آپ لگ دیکھنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی اور کلکولیشنز آپ سمجھنا چاہتے ہیں جس طرح کے دو سو چھاسٹھ گز میں کس طرح کے منافع ہیں یا پانچ سو گز میں اور ہزار گز میں کس طرح کے منافع دیکھنا کو ملتے ہیں سب سے پہلے بھی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر فلورز زیادہ بنتے ہیں پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن کی جو کاؤسٹس ہیں وہ بھی تھوڑے چی ڈیفر کرتی ہیں کیونکہ ان میں رافٹنگ ہوگی اور کافی سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ ان پلوٹس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک تو نمبر نیچے دیئے گئے ہیں ان پر رابطہ کرنے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سے پلوٹس کے بارے میں پتا کرنا ہے یا کون سے ایسے پلوٹس ہیں جن کے بارے میں آپ پوچھنا ہے کنسٹرکشن کاؤس جن کی جانا چاہتے ہیں یا ہم کی فیزیبلیٹی سمجھنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ شارع علی نور کو اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ